پنجاب میں آج دوسری بار پھر سے الگ الگ ستھانوں پر ڈرائی رن چل رہا ہے کووڈ کی ویکسینیشن کو لے کے فلحال ہمارے ساتھ جو پرنسٹیپل سیکٹری ہیلتھ ہیں حسن لال جی سر یہ بتائیں کہ آج دوسری بار جو ڈرائی رن ہے کس طرح سے چلایا بھی جا رہا ہے اور کیا انپوٹس آ رہے ہیں آپ کے پاس جو پہلا درائی رن تھا وہ ہمارے دو ڈسٹکٹس میں ہوا تھا تو وہ صرف چار سٹیٹس میں ہوا تھا ابھی جو درائی رن آج جو ہو رہا ہے وہ پورے انڈیا میں ہو رہا ہے سبی سٹیٹس یونین ٹیٹری میں ہو رہا ہے سو یہ درائی رن یہ چیک کرے گا کہ آپ کا جو سسٹمز ہیں وہ کیسے کام کر رہے ہیں جو آن لائن سسٹمز ہیں کووین پورٹل ہے اس پہ جو بینیفیشریز کا ڈاٹا ہے وہ کیسے اپلوڈ کر کے اس کو ویریفائی ہوتا ہے جب بینیفیشری آتا ہے ویکسینیشن کے لیے اس کے بعد اس کی ایڈنٹیفکیشن چیک کرنی ہے اس کے بعد اس کو کس پروسس کے تھروں لے کے جانا ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہم نے جو لاسٹ ڈرائی رن ہوا تھا اس سے کچھ فیڈبیک ہمیں ملیا حالانکہ بہت اچھا رہا ہمارا ڈرائی رن بلکل ٹھیک رہا ہم نے دو تین باتیں گورنمنٹ آف انڈیا کو اس کی فیڈبیک دی تھی سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جو انٹری پہ تھرمل سکینر لگانے چاہیے سو دیٹ اگر کوئی آتا ہے اس کو کوئی ٹیمپریچر کیا کوئی ہے تو اس کو پھر سسپیکٹڈ میں رکھ کے اس کو نہ آگے لکے جائیں دوسری بات تھی جو ابزرویشن روم میں ہم رکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک پلس اوکسی میٹر رکھا جائے اگر کسی کا سیچوریشن لیول کچھ ہوتا ہے کم تو اس کو کوئی کلی ہم ابزرو کر کے اس کو لے کے جائیں تھرڈ جو ہم نے دیکھا تھا وہ تھا کہ کچھ لوگ جو ریجسٹر ہوتے ہیں تو ان کے جو فوٹو آئی ڈی ریجسٹریشن کے ٹائم پہ لگتے ہیں اس میں اگر کچھ چھوٹی موٹی کم ہی رہ جائے کسی کا نمبر ٹھیک سے نہ لگا جائے تو اس کے لیے وہاں پہ جو ویریفائر ہے ویکسینیشن آفیسر اس نے کیا کرنا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ویکسینیشن آفیسر 3 ہے جو ابزرویشن روم میں دیکھتا ہے اس کے پاس ایک لاغ چارٹ ہونا چاہیے جس میں وہ اپنے بینیفیشری جب اس کی ویکسینیشن ہوتی ہے تو اس کی انٹری کرے کسی تائم پہ وہ ابزرویشن روم میں آئے اور آدھا گھنٹہ پورا کرنے کے بعد کتنے بجے وہاں سے نکلے تو اس سے کریکٹلی ان کو آدھے گھنٹے تک ابزرو کیا جائے یہ کچھ باتیں ہی تھی جو ہم نے جو گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ شیئر کی ہے آج جو ڈرائی رن ہو رہا ہے اس کا بھی جو اگر کوئی فیڈبیک آتی ہے حالانکہ ابھی تک مجھے پتا چلا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے ہم نے آج بھی تین الگلگ فیسیلٹیز لی ہے ایک گورنمنٹ میڈیکل کالوج لیا ہے اور دوسرا ایک پرائیویٹ ہاسپیٹر لیا ہے اور ایک رورل کمیونٹی ہیلتھ سینٹر لیا ہے تاکہ تینوں الگلگ ٹائپ کے جو ہیلتھ کے فیسیلٹیز ہیں ان پہ ان کی ہم چیک کر سکیں سسٹم کیسے چلتے ہیں اگر کوئی اڈورس ایونٹ آتا ہے تو اس کو کیسے مینج کرتے ہیں اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد فیڈبیک گورنمنٹ آف انڈیا کو ہم دیں گے تو سر جس طرح سے گورنمنٹ آف انڈیا نے بھی جو کووٹ شیلٹ ویکسین ہے تو اس کے لیے کیا اس کے لیے بھی ٹرائل شروع کیا جا رہا ہے جہاں کسی بھی طرح سے کوئی بھی ویکسینیشن ہو چاہے دوسریاں بھی ہو تو ان کے لیے ہے جہاں خاص طور پر کووٹ شیلٹ کے لیے کیونکہ جو ٹیمپریچر ہے دو سے آٹھ ڈگری مانیٹر کرنے کے لیے گورنمنٹ نے بھی بولا ہوا ہے جو گائیڈ لائنز بھی ہیں جو ویکسین ہے اس کو سٹوریج اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے ایک پرٹیکلر ٹیمپریچر کے میں رکھنا ہوتا ہے جو کچھ ویکسین ہیں جو دو سے آٹھ ڈگری کے ٹیمپریچر میں سٹور کی جاتی ہیں تو کووی شیلٹ جو ویکسین ہے وہ دو سے آٹھ ڈگری کے بیچ میں سٹور کی جائے گی ٹرانسپورٹ کی جائے اور مینڈین کیا جائے گا ایسی ہی اگر کوئی اور ویکسین بھی آتی ہے تو اس کا بھی جو ٹیمپریچر ہوگا تو اس کے اکوارڈنگلی ہی اس کو سٹور اور ٹرانسپورٹ کیا جائے گا ہمارے پاس سفیشنٹ کپیسٹی ہے دو سے آٹھ ڈگری ٹیمپریچر میں سٹور کرنے کی اور ٹرانسپورٹ کرنے کی اور لے کے جانے کی ہمارے پاس وکن کولر ہیں ڈی فریزر ہیں آئیس لائن ریفریجیٹر ہیں اور ہر پانچ تو ہمارے بڑے سٹور ہیں باقی ڈسٹک لیبل پہ ہیں اور سب ڈیویزن اور بلوک لیبل پہ ہیں اس کے بعد جو فائنلی کول چین پوائنٹ سے لے کے جاتے ہیں آگے سیشن سائٹ پہ تو اس کے ویکسین کیریئر ہوتے ہیں اس کے انڈر لے کے جاتے ہیں تو سر آپ نے جو کول چین ہے چنڈیگٹ سے پنجاب کے لگ لگ ڈسٹکوں میں اسٹیبلش بھی کر دی ہے تو کیا فائزر جدی اپروبل آ جاتی ہے فائزر کے لیے تو مائنس سیونٹی ایٹی ڈگری تک تیمپریچر چاہیے ہوگا تو اس طرح کے تو پربند کہیں دکھائی نہیں دے رہے مائنس سیونٹی ڈگری تیمپریچر کے جو ڈیپ فریزر ہوتے ہیں وہ بہت کم جگہ پہ ہوتے ہیں باٹ ہماری سٹیٹ میں وہ بھی ہیں ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ کے پاس پی ایو کے پاس کچھ ایک ہماری جو لیبز ہیں ان کے پاس ہمارے پاس مائنس سیونٹی ڈگری ویکسین سٹوریج کے لیے بھی پسیلٹی ہے سو اگر ایسی کچھ آتا ہے تو اس کے بھی ہم ارینجمنٹ کر لیں گے تو جس طرح سے سر کہا جا رہا ہے جو کوویٹ شیلڈ کا جو ریٹ ہے وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پانسو جان چھے سو رپے مارکٹ میں وہ انجیکشن ملے گا تو کیا گورنمنٹ ہاسپیٹلز میں جب گورنمنٹ ان کے پیسے لیے جائیں گے جہاں فری میں ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا جس طرح سے ہماری پرچی بھی کٹتی ہے تو اس کے لیے بھی کچھ مطر کچھ رپے کی وہ پرچی ہوتی ہے تو کیا انجیکشنوں کے لیے جو عام لوگ ہیں وہ پیسے دے کے لگوائیں گے جہاں فری میں لگوائیں گے ابھی تک اس ویکسین کی کیا ریٹ ہوگا فری ہوگی اس کے بارے میں ابھی کچھ فیصلہ نہیں ہوا ہے جیسے ہی بھارت سرکار کی ہدایتیں آئیں گی ہم آپ کو بتا سکیں گے لیکن ہیلتھ کیر ورکرز کے لیے یہ فری ہوگی سو دیٹ ان کو سب سے پہلے ویکسینیٹ کر کے ان کو اس لائق کریں کہ وہ پروپرلی کام کر سکیں اور لوگوں کو مینج کر سکیں صرف ہیلتھ کیر کے لیے جہاں جو فرنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں چاہے وہ پولس کرمچری ہیں جہاں ہیلتھ کیر ورکرز ہیں جہاں دوسرے لوگ ہیں جو لگاتار ہی کئی مہینوں سے کام بھی کر رہے ہیں ہیلتھ کیر ورکرز پہلی کٹیگری ہے فرنٹ لائن برکر دوسری کٹیگری ہے ان دونوں کو ہی بلکل فری ہوگی تاکہ یہ کووڈ مینجمنٹ کو پروپرلی ہینڈل کر سکیں تو جو تیسری کٹیگری آ جاتی ہے عام لوگ آ جاتے ہیں تو عام لوگوں میں کے لیے بھی کوئی ریٹ آنے والے سمیں میں نردھارت ہوں گے جس طرح سے ڈلی گورنمنٹ نے کر دیا ہے کہ فری آف کاؤسٹ جو اس کی سپلائی کی جائے گی ابھی تک ایسا کچھ ہمیں کوئی ہمیں کوئی انسٹرکشنز نہیں ملی ہے کہ یہ عام پبلک کے لیے فری کرنی ہے کیونکہ ابھی تک تو یہی ہے کہ پہلی دو کٹیگریز ہیں ان کو پہلے ویکسینیشن دینی ہے اس کے بعد ففٹی پلس آجو والے جو لوگ ہیں سے کم والے جو کو موبیڈ کنڈیشنز والے ہیں بٹ ان کو کس ریٹ پہ دی جائے گی اس کے بارے میں بھار سرکار کی کوئی ایسی خدایتیں نہیں کوئی سبسیڈی بھی ہے جو ففٹی پلس ہیں جہاں ایسا ابھی تک اس کی پرائز کے بارے میں ابھی تک کچھ فیصلہ نہیں ہوا تو سر جو کسی گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے جو گائیڈ لینڈز بھی آئی ہیں تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ پانچ جہاں چھے کو آپ کے پاس ویکسینیشن پہن جائے گی کہ اس طرح کی کوئی جانکاری ہے جیسے ہی ہمارے پاس کوئی ادھکارت جانکاری آئے گی ہم آپ کے ساتھ بلکل شیئر کریں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ پانچ جہاں چھے کو جو انجیکشن ہے الگ الگ ستانوں پر آپ کے پاس پہن جائیں گے ابھی تک کوئی ڈیٹ نہیں ہے بٹ یہ ہی کہا گیا کہ بڑی جلد بہت جلد یہ ہمیں ملنے والی ہیں یہ تھے حسنال جو بتا رہے تھے کہ جلدی ہی پنجاب کے لوگوں کو یہ ویکسین بھی ملے گی اور وہی پر کیٹاگری وان اور ٹو کے جو ورکر ہیں ہیلتھ کیر ورکر ہیں جہاں دوسرے ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو فری میں انجیکشن دیے جائیں گے کیمرامین اندرجیت کے ساتھ بشال انگریش نیوز ٹوانٹی فور چلی گھٹ